ایک ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا بہتر ہے یا دس ہزار مرتبہ کوئی بھی سیغہ درود پڑھنا زیادہ بہتر ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو بھی کمنٹس میں کوئسٹنز پوچھے جاتے ہیں نا تو اگر ایسے ہوں کہ جزن سے دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان پر ویڈیو ضرور بنائی جائے تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو اور یہی اس چینل کی خاص بات ہے کہ ہمارے چینل پر آپ کو ایسے ایسی ویڈیوز ملیں گی کہ جو پورے یوٹیوب پر آپ کو دکھائی نہیں دیں گی ایک بھائی نے کوششن پوچھا تو دیکھیں ویسے تو اس حوالے سے این اسی مسئلے کے مطلق تو کوئی بات نظروں سے نہیں گزری ہے لیکن اصول یہ ہے کہ جس عبادت میں مشکت بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل پر اس عبادت پر ثباب بھی اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں اب ظاہر ہے کہ دس ہزار مرتبہ درود پاک کوئی بھی درود پاک پڑھنا ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے تھوڑا زیادہ آسان ہے دیکھیں دس ہزار مرتبہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو بڑا ہی اچھا کام کرتا ہے بہترین کام کرتا ہے سمجھے کہ بہت خوش مقت ہے خوش نصیب ہے اور ہرس ہونا چاہیے کہ دس ہزار مرتبہ ہم درود پاک پڑھنے بیس ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے یہ تب پڑھا جاتا ہے کہ جب بندہ خود کو ٹارگٹ دیتا ہے اور بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کا ایک دن میں پچاس ہزار مرتبہ بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے نا یقین مانے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنا کم ہے اور سمجھے کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برسے گی اور اتنا نوازہ جائے گا کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تو اگر کوئی ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو بھی درست ہے بڑا اچھا کام ہے اور اگر کوئی شخص دس ہزار مرتبہ یا بیس ہزار مرتبہ یا تریس ہزار مرتبہ کوئی بھی صحیح درود کے جو درست معنی و محفوظ پر بھی مجتمل ہے اور درود کے ساتھ سلام پر بھی مجتمل ہے تو اس کو پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن درود ابراہیمی پر ظاہر ہے کہ افضل درود پاک ہے اس کا پڑھنا سب سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی حقوق و برکات نصیب فرمائے درود پاک کا خاص فیض ہم پر جاری فرمائے